السلام علیکم تمام دوستوں کو اپنی چینل پر خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور تندرستی والی زندگی گزار رہے ہوں گے پیارے دوستوں بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے آج کی ویڈیو اپنے پاس نوٹ فرمائیں حریر کا مربع کھانے سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے سر پر تیل کی مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے اگر زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں ڈالا جائے تو سماعت بہتر ہوتی ہے جاؤ کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجپن کی بیماری ختم ہوتی ہے اگر رحم کی اندر سوجن کا مسئلہ ہو تو نہارمو ادرک کا رس ایک چمچ شہد میں ملا کر پی لیا کریں رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے موٹا پیٹ کم ہو سکتا ہے جو لوگ ہفتے میں دو سے تین بار نوڈلز کھاتے ہیں ان کی اندر ہارٹ اٹیک شوگر اور دل کے امراض میں اضافہ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے جن لوگوں کو ٹوت برش کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہو ان کو غصہ بھی کم آیا کرتا ہے کیونکہ وہ اکثر تھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہتر رہتی ہے لوبیا کھا کر ہم بستری کرنے سے حمل جلدی ٹہر جاتا ہے لہسن زیادہ کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اگر اخروڑ کا تیل سر میں لگایا جائے تو سر کی جنگیں مر جاتی ہیں چکندر کھا کر مباشرت کرنے سے عورت جلدی حاملہ ہو سکتی ہے خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے پہرے دوستوں یہ تھے آج کے مفید ٹوٹ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاس نوٹ فرمائے ہیں ملتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی صحت کا خیار کی گا اللہ